پاکستانی خوبصورت ترین اداکارہ روزینہ کا تعلق ایک عیسائی خاندان سے ہے وہ 21 ستمبر سن 1948 کو کراچی میں پیدا ہوئی گھر والوں نے ان کا نام آئی وی سینٹھیا رکھا آئی وی سینٹھیا سے ان کا نام بدل کر فلم انڈسٹری والوں نے روزینہ رکھا ان کی مادری زبان اردو تھی کراچی سے ہی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ جوزف سکول سے حاصل کی اور زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکی صرف انٹر تک تعلیم کا سلسلہ رہا ان کا ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان چوک کراچی میں رہا کرتی تھی بعد میں وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے ان کا بچپن اور جوانی پاکستان کے شہر کراچی میں ہی گزرا ان کی ایک بہن راہیلا قریشی بھی فلم لائن سے وابستہ تھی مگر وہ اپنی کوئی پہچان نہ بنا سکی ان کو وحید مراد کی فلم سمندر میں دیکھا جا سکتا ہے ان کی جوڑی نرالہ کے ساتھ بنی ہے ان کی شادی پاکستان فلم انڈسٹری کے ساؤنڈ ریکارڈسٹ رفت قریشی سے ہوئی تھی جو محبت کی شادی یعنی لوف میریج تھی اس وقت وہ اپنے عروج پر تھیں شادی سے پہلے انہوں نے عیسائیت کو خیر بات کہا اور اسلام قبول کیا ان کے شوہر کا انتقال 21 ستمبر سن 1995 میں ہوا تھا اس شادی سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سائمہ قریشی ہے وہ بھی شو بج سے تعلق رکھتی ہیں یعنی پاکستان فلم اور ٹی وی سے وابستہ ہیں مشہور فلم اور ٹی وی اداکارہ افشان قریشی اداکارہ روزینہ کی رشتہ دار ہیں یعنی ان کے شوہر کی بھائی کی بیوی ہیں اور پاکستان فلم ٹی وی کے مشہور اداکار فیصل قریشی افشان قریشی کے بیٹے ہیں یعنی ان کے دیور کے بیٹے ہیں اس طرح وہ ان کی تائی لگتی ہیں اس وقت ان کی عمر 73 سال ہے اور وہ کراچی میں مقیم ہیں اور اپنی بیٹی کے پاس خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں اداکارہ روزینہ کا فلمی کیریئر سن 1963 میں فلم ساز اے حمید اور فلم ڈائریکٹر بٹ کاشر کی اردو فلم ہمیں بھی جینے دو سے شروع ہوا جس کے ہیرو اداکار ہنیف مرہوم اور ہیرو اداکارہ زمورت تھی یہ بلیک این وائٹ فلم تھی جس میں ان کا رول سانوی نویت کا تھا فلم بری طرح ناکام رہی لیکن اس فلم کا ایک گانہ جو مہندی حسن صاحب نے گایا تھا بہت مقبول ہوا تھا یہ ان کی پہلی فلم مانی جاتی ہے ان کی آخری فلم بھی ایک اردو فلم مشرق مغرب تھی جو سن انیس سو پچاسی میں ریلیز ہوئی اس میں ان کا رول ایک سپورٹنگ اداکارہ کا تھا روزینہ ایک حسین ترین اور جاذب نظر خاتون تھی جو دلکش نقش نگار اور معصوم چہرے کی مالک تھی ان کی فلمی زندگی میں کوئی افیر نہیں بنا نہ کسی سے حسد نہ جیلیسی بس اپنے کام سے مطلب ہوتا تھا انہوں نے فلموں میں آنے سے پہلے پاکستان ٹیلی ویزن کے مختلف ایڈز یعنی لکس اور لپٹن چائے کے اشتہارات میں بھی کام کیا لپٹن چائے کا ایڈ بہت مشہور ہوا تھا وہ کچھ یوں تھا چائے چاہیے کونسی جناب لپٹن اندہ ہے لپٹن لیجیے فلم کا شوق اپنی بڑی بہین راہیلا کریشی سے متاثر ہو کر شروع کیا انہوں نے سپورٹنگ رول، سائیڈ ہیروین، ہیروین اور اپنے آخری دور میں ماں کے کردار بھی ادا کیے ہیں لیکن جو بھی کیا بے حد اچھا کیا انہوں نے تھوڑا کام کیا لیکن یادگار اور اچھا کام کیا انہوں نے اپنے پندرہ سالہ فلمی دور میں جو سن 1963 سے سن 1978 تک ہے میں تقریباً 91 فلموں میں کام کیا ہے ان میں 31 پنجابی فلمیں اور 69 اردو فلمیں ہیں ان کی پہلی پنجابی فلم پردیسی تھی جو سن 1970 میں ریلیز ہوئی اس فلم کے ہیرو اجازتے اور ہیروین اداکارا روزینہ تھی فلم کے ڈائریکٹر ریال زیمد راجو تھے ان 91 فلموں میں، یعنی 91 فلموں میں، 37 فلموں میں ہیروین رہی اور 40 فلموں میں سیکنڈ ہیروین رہی ساتھ فلموں میں سپورٹنگ رول ادا کیے اور ساتھ ہی فلموں میں بطور مہمان اداکارا کے کام کیا مہمان اداکارا کے طور پر فلمیں تھی میرے بچے میری آنکھیں سن 1960 دوسری شادی سن 1968 زرک خان سن 1973 نشان سن 1973 دکھ سجنا دے سن 1973 لاتھی چارج سن 1978 اور جشن سن 1978 91 فلموں میں، یعنی 91 فلموں میں 64 فلمیں بلیک ان وائٹ اور 27 فلمیں کلر فلمیں تھی ان کی 80 فلمیں لاہور میں بنی تھی اور 11 فلمیں کراچی میں بنی تھی ان کی پہلی کامیاب فلم عشق حبیب تھی جس نے سلور جبلی ملائی یہ فلم سن 1965 میں ریلیز ہوئی تھی ان کی پہلی پلاتینم جبلی فلم ارمان تھی جو سن 1966 میں ریلیز ہوئی تھی ان کی پہلی گولڈن جبلی فلم سنگ دل تھی جو سن 1968 میں ریلیز ہوئی تھی انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے 26 فلمی ہیروز کے ساتھ کام کیا جن میں ان کے پہلے فلمی ہیرو حنیف محمد علی کمال سیتھی موسن وحید مراد مسعود فضلانی شکیل ندیم حجاز فیروز عابد جمیل اختر عزیز زیا محید دین اقبال یوسف شاہد اکیل یوسف قان انیت حسین بھٹی کیفی اقبال حسن سدید حیدر سلطان راہی اور اورنزیب کے ساتھ انہوں نے کام کیا انہوں نے سب سے زیادہ کام وحید مراد کے ساتھ چودہ فلموں میں کیا تھا تیرہ فلموں میں ان کی ہیروین رہی اور ایک فلم شیشے کا گھر میں ان کے ساتھ سپورٹنگ رول ادا کیا اداکار کمال کے ساتھ سات فلموں میں کام کیا اور اداکار محمد علی کے ساتھ چھے فلموں میں کام کیا اداکار ندین کے ساتھ پانچ فلموں میں کام کیا یہ اداکار سن انیس سو ساٹھ اور سن انیس سو ستر کی دھائی کے ٹاپ کلاس ہیروز میں شمار ہوتے تھے ان کا پسند دیدہ گانا فلم ریم جیم سے ہے جس کے بول ہیں میں نے ایک آشیاں بنایا تھا اب بھی شاید وہ جل رہا ہوگا جسے میڈم نور جہان نے کہا تھا روزینہ نے اپنا فلمی کیریئر ایک سپورٹنگ اداکارہ کے طور پر شروع کیا اور بعد میں اپنی مینت اور لگن سے ایک مشہور ہیروین بن گئیں وہ اپنی اداکاری میں ہمیشہ مخلص اور سچی نظر آئیں انہوں نے کبھی گلیسرین استعمال نہیں کی بلکہ جذباتی سین میں وہ سچ مجھ رو پڑتی تھی اور یہی ایک سچی اداکارہ کی نشانی ہوتی ہے ان کے چہرے پر ہر وقت معصومیت رہتی تھی ان کی ہنسی بہت خوبصورت ہوتی تھی ایسا خوش شکل چہرہ اور معصومیت اور کسی دوسری اداکارہ میں نظر نہیں آتی بہت ہی خوبصورت اور حسین ترین لیڈی تھی فلم جوش میں ان پر اور وحید مراد پر ایک گانہ اکس بند ہوا تھا جس کے بول تھے فلم ارمان ان کی بہترین فلم تھی جو سن 1966 میں ریلیز ہوئی تھی جس کو پہلی پلاتینیم جبلی اردو فلم ہونے کا عزاز حاصل ہے آئیے آخر میں ہم آپ کو ان کی چند مقبول فلموں کے نام بتاتے ہیں عشق حبیب ازادی یا موت ارمان جوش احسان دوسری ماں سندل سمندر بیٹی بیٹا اشارہ تم ہی ہو محبوب میرے آسرا جیسے جانتے نہیں بہاریں پھر بھی آئیں گی سزا اس فلم کا ایک گانہ بڑا مشہور ہوا تھا جس کے بولتے ہیں جب بھی چاہیک نہیں سورت بنانے تے ہیں لو ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لو فلم سوگات رمجم غرناطا اس فلم میں بھی ان پر ایک گانہ فلم اند ہوا تھا جو بہت مشہور ہوا تھا کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا فلم جاپانی گڈی بشیرہ اس فلم میں ان کا ایک ڈائیلاغ میں ٹوٹے کر دیاں گی بہت مشہور ہوا تھا اچہ شملہ جھٹ دا دولت اور دنیا تھا اس فلم کے گانے بھی بہت مشہور تھے خاص طور پر اساکی کی پیس وٹائے یار تیرے ملنے نو یہ بھی روزینہ پر اکس بند ہوا تھا فلم عظمت فلم انسان اور گدا رنگی اسے دیکھا اسے چاہا شیشے کا گھر ان کی دو فلمیں ان ریلیز فلمیں تھی جن کے نام ہیں چھیل چھبیلہ اور علاقہ آؤٹ اس طرح ان کی یہ فلمیں شامل کر لی جائیں تو 93 یعنی 93 فلمیں بنتی ہیں دوستو تمام فلموں کا نام لینا تو بہت مشکل ہے چند فلموں کا ذکر کر پایا ہوں امید ہے ناراض نہیں ہوں گے شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ